مقام سیوتی نے دوسرے مقام پر بڑے تفصیل سے لکھا آپ فرماتے ہیں موت کا مطلب فنا نہیں کیا موت آگی تو سب کچھ ختم ہو گیا بلکہ موت کا کیا معنی ہے وَإِنَّمَا وَإِن تِقَالُ مِن حَالٍ إِلَى حَالٍ فرماتے ہیں موت ہے ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونے کا نام کہ پہلے بندہ عالمِ ارواہ میں تھا پھر ماں کے پیٹ میں تھا پھر دنیا میں آیا دنیا سے پھر قبر میں پہنچ گیا برزخ میں چلا گیا برزخ میں پھر میدانِ معاشر میں اٹھے گا فرماتے ہیں یہ تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے کہتے ہیں اَنَّا الشُحَادَا بَادَا قَتْلِهِمْ وَمَوْتِهِمْ اَحْيَاُن اے شک شہید اپنے قتل اور اپنے موت کے بعد زندہ ہیں اور انہیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے يُرْزَقُونَا وہ رزق بھی پاتے ہیں انہیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے یہ وہ صفت ہے جو دنیا میں زندہ رہنے والے لوگوں کی ہے کہ جو بندہ دنیا میں زندہ ہے وہ کھاتا بھی ہے اس کو خوشی محسوس بھی ہوتی ہے غمبی لگتا ہے کہتے ہیں اب شہید اپنی موت کے بعد رزق ان کو بھی ملتا ہے خوشی اس کو بھی ہوتی ہے فَلْاَنْبِيَا اَحَقُ بِذَالِكَوَا اَوْلَا کہتے ہیں اگر شہید کو یہ شان ملی ہے کہ بعد از ویسال اس کو رزق بھی ملتا ہے اس کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے پھر اللہ کے نبیوں کا تو مرتبہ شہید سے کہیں زیادہ ہے کہتے ہیں پھر اللہ کے انبیاء کے حوالے سے تو یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہی یقیدہ یہی نظریہ رکھیں کہ اللہ نے شہیدوں کو جو یہ عظمت عطا کی ہے تو اس سے کتنے گناہ زیادہ اس شان میں مرتبہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے